اِنَّا اَحْتَيْنَا قَالْقَوْسَر آمَنْتِ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَبَلَّقَنَا رَسُولُهُنْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ وَنَحْنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ نَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام آباب بسد محبت و اترام قریم آقادی پاک بارگاہ دندہ دروشی فَالَّاسْلَا تُسْلَا مُlamُ عَلَيْكَ السَّيْدِي یَا رَسُولَ اللَّهِ وَعْلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ فَالْسَلَا تَسْلَا مُسْلَا مُالَيْكَ يَا سَيْدِي یَا مُرْشَدِي یَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدْتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّ اللَّهِ جَلَّمَ جَدْعُودِ حَمْدُ السَّنَاءِ لَا تَعْدَادِ دُرُودُ السَّلَامِ بَبَارْقَهِ خَتْمِ رَسُولِ مَوْلَىِ قُلْ تاجدارِ انبیاء احمدِ مُجْتَبَى وجہِ تخلیقِ کائنات کریم آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دی خوبصورت محفل جو کہ میلات کمیٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا نے انعقاد کی تھی اللہ کریم انہا عزیزان دی انہا نکیان دی کاوشنو اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمان اور یقیناً ساڑا ایک ایمان یقین ہے کہ مالک انہی شرف دیندائے جنہوں قبولید سند عطا فرماندائے اللہ انہا سنگیاں دی اس میں انہوں تنہوں قبول فرمالے اور میرے واسطے بڑی خوشی آلی بڑے آن ٹائم تو بعد بزرگان دینار ملاقاتو یا اللہ کریم آف دسایا عبدی سیت آپنو سلامتی عطا فرمان اور جو سنگی تشریف فرماؤ اللہ توانو منو سارے انو رائے حق تے چلن دی توفیق عطا فرماتے چندے گزارشات انو چندے کرزان انو سنگیاں نے کچھ منو آخیہ حکم کیتا ہے آپ اگر ایک مرز پیش کرانگا کہ یقیناً آپ اپنی زین دے اندر رکھنا کہ اللہ نے سنو جڑا مسلک عطا فرمایا ہے ایدہ حسنے ایدی خوبصورتی ہے کہ سونے نبی دی ذات تے وراؤ الورائے اس مسلک نو اللہ شرف دیتا ہے کہ سونے دی ذات پاک دنال و بستا جو ذات آمین اونا دے بھی عدب نو ساڈے اللہ نے ایمان دا حصہ اور یقین دیشتے انشاءاللہ قائمہ کہ جڑا سونے دی کسی بھی نسبت دا غصطاف ہوئے اور عذیت میرے مصطفیٰ نو پہنچاوے مالک فیرو دے عملہ لنے ویخدہ مصطفیٰ دیا سونے یا نسبتان لو ویخدہ جو بھی گا آسان دیا کیونکہ میں تھوڑا ٹائمی عرض پیش کرنی اپنے بہنیاں نو آکیا زی میرے جناب گردن دے مسل دے اندر کو پرابلم نواز بھی میں چک کروا کے میرے اے سارے نا جن 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 ایک آپ گیا جن میں کھل کے کیمرہ بھی آنے ایک اب عام لوگاں چون رہن رہے کہ سنوے درستگی چاہی دیئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ سرکار دیا صحاب پاک دے دور دی گا لے وہ تے وڈیاں زاتان کیونکہ وہ تے میرے شیخ حضور عبدالقادر جیلانی ارشاد فرمان دیں کہ جتے نسبت دی گا لاجاوے اوٹے عبادت بھی تھے لے رہ جاندی اللہ نسبت نو شرف وڈا تا فرمان دیں اتنا کامل درجہ دا آپ فرمان دیں کہ بعض لکھ دیں کہ چالیس سال اور بعض لکھ دیں سو سال حضور شیخ کریم فرمان دیں کہ سو سال بیرے آئے عبادت کے پاسے اور میرے مصطفی کریم دا او صحابی جس نے فکر چہرہ مصطفی کے کلمہ شریف پڑھ لے خودکل کتنا وقتے فکر چہرہ مصطفی کے کلمہ حق پڑھ لے حضور خوصے پاککلو کس نے پوچھے حضور پھر ترکڑی تے تو لیے ابادت اللہ پلڑا باریے کہ انتاں چند لمحے اللہ پلڑا باریے آپ نے فرمایا عبادت گزارتے اور بھی ہونگے لیکن جنو شرف رخ مصطفیٰ دا ملونجے انو ترکڑی تے نہیں تو لیا جاندہ مصطفیٰ دے سنگ نوے کیا جاندہ ہوئے گا اور آپ اگے اسنوں میں آسان ارز کرانگا اور اے میار صرف تھٹا جات حسن دے اندر نہیں سندوں تارڑ دے اندر نہیں میں اپنے ارز کرانے اے میار اللہ نے اپنے آسمان تے بھی مقرر فرما دیتا ہے اگو گئے شاہ جی بھائیس میار دا اس ماہ آسمان دے نہ لکی تعلقی آسمان رسول اللہ نے غلامہ دا کی تعلقی جناب نے ذرا توجہ فرمانے گئے کہ اوہ سواب بھی آج ایک بڑے میرے سامنے بیراشیف دے فارغ تحصیل وے میں نظر آ رہے جناب دیستیوی آ رہی ہے سنگیوی اے سارے عزیز تشریف فرما ایک اپنے ذہن چو جرہ سیم کٹ چھڑیے کہ علی پاک دا نام لویے تے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ بندہ کو غستاخ سواب بیجر علی علی کا رہے اے تے سینج بنا آلی ہے نا بجی میں آپس چکو ویر آئے نہ تھا سیدنا صدیقی اکبر دا نام لویے تے حقیقت ویچ علی پاک دی غلامی علاق کا دا ہوندہ ہے جنہ اے نامی چو کسے دا بھی غستاخیو دا رسول اللہ نال تعلق ہو سکتا انہ سنگلی اپنے کرز پیش کرنی بچے جناب نے سنے ہیں انہ جناب نے توجہ فرمانی بچے بچے دا عمل فقط کے نہ نماز روایات دے اندر آیا ہے نہ نماز ثابتے نہ روزہ ثابتے نہ حجے نہ زکاہتے کوئی فرائض نہیں کوئی واجبات نہیں فقط کے کر دائے کہ کھیلن جا رہے آئے تے رستے ویچ رسول خدا دا چہرہ پاک ویخ لیا او جدو چہرہ مصطفیٰ ویخ ہے مصطفیٰ دی گیسوئے مبارک مصطفیٰ کرنی منی زلفان دے والویک کے نا تے او مصطفیٰ کریم دانو سکے نا جے تو میرا مائی نہیں ملٹھا جنو ویک کے چند شرماوے ڈردی ماری لشک نہ مارے کے دے بیعد بھی ہونا جاوے فقط مصطفیٰ کریم دا چہرہ ویک تے نالنے سنگین وادے کونے وادن ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ دے حبیب نے اسے کہے کتوں ملن گئے اسے کہے مسجد نبی جی مسلکن مذہبن یودی اور باپ اس کتاب دا عالم ہے کی کی تے مسجد نبی جی نا نوں اللہ نے شرف اٹا فرمایا چھوٹے جی تے ترکان دارہ میں اتنے دسنا لے اور لکھنا لے لکھنے اتنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مابو پاک دے دور دور پاک دے اندر اس حد تک ہیں ان کیے کی تا ہے کہ کھیڑن واسطے جو کھیڑ بھی جا رہے ہیں کھیڑ دا سامان ہوتے رکھیا ہے تے مسجد نبی دے دروازے تے کھڑا ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم دے چہرہ مبارک دا کدی دیت کردہ ہے کدی نگاہوں دا تواف کردہ ہے کدی رسول اللہ دے نالین مبارک نبیہ دے عمل کے اپنا لے ہے کہ مصطفیٰ کریم دے نالین نو چکے کپڑے نال صاف کر دے صاف کر کے رکھ دے کچھ دن گزر گئے اور میں آپ کے ایک ارز پیش کرنا جنہ دے من ویچ عشق آوج دے انہاں نو جان دی خبر نہیں رہن دی ایک زینچ رکھنا کہ سوال او دے زین دے اندر ہے کہ جس نے ابیب کریم دا عشق دے دل ویچ نہیں آیا اور ایک گزارش ہے شیدہ پاک دے نکاح پاک دے دنوی ایک اپنے زینچ سارا جہان رکھے جہان روے نہ روے علی تے علی دی اولاد دا دامن رہے ونجیدے کسے دی پرواہ نہیں گے انشاءاللہ تعالی اور ناکو میں نے اس گالدی خرض ہے کہ کوئی تقرینا مولوی میرے یہ کراوے گا تو میرا رزق چلے گا میرا رزق ظاہرہ دے قدمہ چو چلتا ہے اور قیامت تک چلتا روے گا انشاءاللہ تعالی اور جنوئے نا چھپ دے فاہمیں جیڈا میں مسجد مسیطل ہوئے وہ دا نماز پڑھنا میں زائے وہ دا روزہ رکھنا میں وہ دا قرآن پڑھنا میں کیونکہ ایمان آنا ہے تو نماز نے نفع دینا رسول اللہ نے ارشاد فرمائے لا یدخل قلبا رجل ایمان حتی یحب مول اللہ والی قراباتی منی فرمایا دے دلوچ ایمان آئی نہیں سکتا جی دے دلوچ بغزی آل محمد موجود ہوئے فرمایا اور جن آپ آپ کے جو مرز پیش کرنا چاہ رہے ہوں میں الف تو لکے ایک لختے کموں بیش جتنے سرکار دے سوابان جنہوں اللہ نے سوابی یہ دا شرف عطا فرمایا ہے ان پہلے تو لکے آخری تک منوان کلوہم ساڑا کی دے انہوں کو کسے دا بے گستاق ہوئے دا تعلق رسول اللہ نال ہو سکتا اس دا سرکار دے نال واپستا ہو سکتا جناب بھی اکسنو دا رسول اللہ نال واپستا ہو سکتا کیونکہ مصطفیٰ دے سنگین اور میں آپ پہ گرز کر رہا ہے اے تے میرے مصطفیٰ میرے معبوب دی ذات آج ایک ذہن چھے گل نقش رکھنا اللہ تے نصب بتا دیں اے ڈیاں لجیاں پال دا ہے سورہ کاف پڑ کے بیک لے سوابے کاف ہو من انہوں نے جو لگ بن جے اللہ تو تے تے کرم فرما چڑھ دا ہے اے تے میرے محمد عربی دی ذات اے تے سلطان الانبیاء دی ذات انہوں نے اے شرف آسلے پہ جڑی خاک میرے نبی دینا اللہ کی جاوئے فکت زمین مصطفیٰ کریم دے قدمانو چمے تے الفاظ آبن جن جو علت لیل اردو مسجدن وطہورا فرمایا انہوں نے پلیت رانی کو نہیں دینی مصطفیٰ جی دے تے قدم رکھ چڑھ دے اگر مصطفیٰ دے قدم زمین اتیامن تے زمین وے شرفے تو سوابی دا کے مقام وجڑا نبی دا آت پت کے دے اللہ کلمیں دا شرفت آ فرما دے آپ کے ذہن وچڑے گی کہ نبی پاک دی کسے نسبت دی گستاخی کرنی بولو کرنی سرکار دی اصحاب ہوں میرے نبی دی آل ہوئے میرے معبود پاک دی پاک ازواج ہوں انہوں نے جس داوی دل وچڑ اور اللہ اور مولا کائنات نے جنابی اپنے ورس پیش کرنا آپ نے کیا حسن دا جملہ ارشاد فرمائے میں لکاوہ ہوں ہی نہ اندر اپنے کوئی بوگز اللہ مولا کائنات فرمان نے ایک زین وچڑا کلمی بندہ دلے دا جیڈا ستراوی ہوئے جیڈا ستراوی بندہ ہوں نے بیڑا بولے بندہ ہوں نے ظاہران لبو لہجی آل ہوئے ایک دن فرمایا بندہ زبان جیڈا ستراوی ہوئے اللہ ہوں نے زبان آل ہوئے نہیں اللہ نے دیگن دل دنیا نیت آل ہوئے ایک دا پہ آئے گا اگر تیرے میرے دل دیں اندر جو زبان تو گل کرنے ہوں اس میں جو فرق ہوئے رب دلان یا نیتانوں پھال لاندہ ہے زبان یا گلانوں پھال لاندہ اور جناب میں پرداز کہ تورات دے اندر موجود ہے کہ جدوں بندے دے جسم جو جان نکل دی پہلی دفعہ بندہ روح دے نال رب مخاطب ہوندہ ہے جدو جسم جو جان نکل کی ہو رہا رب خطاب کردہ ہے اللہ فرمان دا ہے میں تیرے جسم دے دو ایسے بنایا ایک ظاہری بدن اور ایک تیرا دل اے دس کا میں دیتے ان بدن دیتا ہا وہ کمیں رکھیا ہیا وہ سا کہا یا اللہ تُو بدن دیتا ہا میں انہوں سوار سوار چھنڈ چھنڈ بھوک بھوک رکھیا وہ دے تے سونے کپڑے پہنداز اللہ فرمان دا ہے اے تیرے جہان واسطے دے تیرے واسطے بنایا ان تے سترا کردائیں دل میرے واسطے کا دی میرے آن واسطے دل نمی ستھرا کیتا ہیا کہ رب دائے دو ایٹی کار میرا محترم اس دل دے را اور دعا کرو اللہ کریم سانو محبوب پاک دے دار دی نسبتان دے اتنا ہم دی توفیق عطا فرما دے محبوب پاک دے پاک اصحاب رسول اللہ دی پاک آل میرے محبوب دی پاک نسبت اور آپ اتنی صرف میں گرزن ایک جملے نم مکمل کرنا میں اس طرح مکمل کر دے بنگا ہوتے نمی جنمی معبوب علیہ السلام دا چیرہ بیکھے اسی تے انہاں بابیاں کو لوگ تربیت لہیے جوڑے بابا ساننا کاما علی کرما علی سرکار جنمی نمی کاما علی سرکار رکھی جاتا ہے میں نے دی بارے بی کہا کاما علی پیار بڑا کردیا آج بھی انہاں دے در بار تے بنجی تو کاماںیں کاماں بڑ دے انہوں دن دے کسے بابا جی کو لوگ دے پوچھے آ بابا جی کبوتر بھی ہیں بابا جی اے اڈنے آلیاں فاختہ بھی ہیں کے رازے دندر تو سا کامانال پیار کیتا ہے تو روپ ہے آپ نے فرمایا کے رونے دا کے روازے آدم جتنا اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں تو ملیوں دل بر ملیا ہون آسان لگ پئیاں انہ کا کے معجرہ انہ کا میں سنیاں کامان دی عمر بڑی لمی ہندی ایک کئی صدیاں جن دن تمہیں اکھاں لب بنوے چھونا وہ متے کوئی اکھاں نظر آجاوے جس زہرہ دے بابی دا چہرہوے کیاوے فرما میں تھا کیا ہو جانوار دیتا ہر ایک نے سوچنا ہوئے اس برطنیو جڑا ہو دے چھوئے اسیوں نہ دیکھو لو الحمدللہ تربیت اصل کیتی اور آپنوں میں اپنے عرض پیش کرو ساہبی طریقت اور میں آپ کہیں دفعہ ساڑے عزیز نوں قدر آباد تو انہانا لنا دے پیار دے رشتے چاچے بتیجی انہانا لے رشتے انہانا ویڈیو لائیوں دی مویخنا اکدی کسے جگہ انکدی کسے جگہ اتمی ہے کیا بزرگی بھی ہے تو انہا میں انہوں سنگی آکیا کہ شاہ جی جدوگال عشق دی یا شیخ دی آبنجے عمر دے تقاضی مرشد بوئے دے عدب آلو بے کھا جانا وہ ہیں انہوں برچوں میں چھوٹے ان شہدادے لیکن دربداروں نہ نالو نہ کوئلو پوچھ یہ تے صحیح پس اوک اللہ دوست اوک اللہ زمین بھی ہے سباب بھی ہے تو جہاں کیوں تے ایک جگہ تے عطبان کے بیٹی عطباب تی جواب آئے گا میرے یا علی انہوں نے کہا شاہ جی جدو شیخ داو اور سانوں تے دسیہ گئے نا تو ساد مار کے بیٹ تو ساد مار کے بیٹ میں بجدی یاما جے جدی پاما تے کافرہ کی اوہ سانوں تے شیخ دے بوئے تو آجاوے پیغام تے جدی نہیں پاندے تے جزہرہ دے پاک بابے دے بوئے تے پیغام آوے تے نو کر کے میں جدی پالوے اس انہوں آسان نہ کر دے آپ انہوں آج سمجھا دے نا اب بڑی ہیں جگہ ترس پیش کی جینا میں ایک دفعہ گرمیاں دی تپ دی دو پر تے ایسی مسکین جائے لوگاں سادی جی زندگی بسر کرنا لے ہیں تے سادی درباشی پہ چھنا ہے ککھان دا ڈارہ بنے ہیں تے ڈارے دے تھلے الحمدللہ سمح الحمدللہ اے ممبر تے بہے کہ میں گل کر رہے ہیں بڑے جانن آلے بین اس انہوں آج پیر بنے ہیں نہ کل بنے ہیں نہ پرسوے تعلق بنے ہیں میرے کہا لے انگلی دے پوٹے موک جانے ہیں میری نسل دے بچواللہ دے کامل ولی نہیں مکڑے انشاءاللہ ٹھیک ہے آنے ہی پرسو پتا لگے اسی سیدہ سے یا پہلی علیہ جہرے پتا لگے میرے پیو دا کے ناہا میرے پیون میں جاگ جاندہ ہے میرے دادین میں جاگ جاندہ ہے تو میرے پردادین میں جاگ جاندہ ہے انشاءاللہ تو جو اتھے دڑا نہیں نہ ہویا اسی اپنے ماں پہ آنے لج رکھنے آلے ہیں دڑا سی بھی کدھی قیامت تک نہیں مار سکتے جو سنیاؤن آنے بوعدہ ہوئے قیامت تک لے کے چلانگے آخری سا ہوئے گا دیتامی آنے آنے پیغام لے کے اور اپنوں میں وہ سکھانے آلے نے سکھایا کہ میں وہ تو میرے مصطفیٰ دا شہر ہے جنابے میں موجود ہوں اور ساڑی حافظ یاکوب صاحب صدام حسین دے بھی استاد انہوں میرے بھی استاد انہوں قرآن مجید ساں پڑے آپ صاحب پانی لے کے کھڑے اور جنابے پروفیسر صاحب میں آپ کے گرس پہ گزار رہا تو ایک باب ہے گندے لپٹے ہوئے کپڑے میں انہوں اجیوی یا دے او دے کچھ بٹن میں ٹوٹے سان تو جے تھاڑ دا اے مئی جون جولائی دا موسم او دے سارا بدنہ پسینے نال شرابو رہے میں آیا میرے معمول ہے اببا جی دیکھو پیڑے تھے یا زمین تھے باندھا میں پیڑے تھے آکے بے گیا میں بغور ویک دا رہا کہ انسران دی بائیوانا کدی ہاتھ دبان دیں کدی پیر دبان دیں کدی یہ دے سر نوں اے مٹی پہ اتار دیں جو تو اٹھ کے میمان چلا گیا میں سوال کی تھا میں کہا جی سیدہ زیادہ فرما دے نہیں بچے میں نوں کونوں پتا سیدہ یا نا میں کہا جی یہ دس ہو پھر کوئی کون ہا آپ روپ ہے تو فرما دے بچے صرف اتنا ہے کہ دینا رشتہ ایک گلی بچے گزریا دے اچھی جی صدا لے لیے پھینیاں لے لاؤ بیرے دیاں پھینیاں لے لاؤ میں اکیت دنال کی تعلق فرمایا اللہ گن پیارے سنگتی دھولے دے جیڑا بیرے بچوا جاوے نو دے رنگ آلو نے یار دے سنگ آلو بکھی دا پہ آوے گا جیڑا بیرے چوا جاوے دے سنگ آلو بیرے بچوا جاوے تو دا دب لازمی تو جیڑا مصطفیٰ دا ہوئے جس نبی دے شہر کے کلمہ پڑیا جیڑا رسول اللہ دے شہر چرین آلو اوے اپنے جیڑا سیم آلے زین آنو پر آنکار چھڑ علی نو پچھا لیا کر مادی لاد نا کر آیا کر بیرے آمدہ تینو جمعیان سا علی دا نام آکر سیمینار کرا سوا ابا اکرام اللہ نا آزر ہوئیے تے سنو بدبخت آکھیں جو تیپاویے تے فیر بھی آکھیں تیرے گھار اتنی توفیق نہیں کہ انہوں دا نا لے سکیں جی تیرے پیٹ چھوٹ پڑن ای دا مطلب ہے اوہ یہ جو شیخ سادی نے فرمایا ابوگزی حیدر ہر کے در دل کر دے جا بے شک دانم ورا مادر خطا اونا کے علی دا بوگز رکھ دے نا تے مر تیرے تے منک کوئی نہیں ہے تیری موکل گناہ ہو جی دا بدلہ توں جمکے ہیں کیونکہ علی دا بوگزو ہی رکھ دے جیڑا حلال دا نا ہوئے جیڑے حلال دے ان دن سا آوے تامی علی علی کر دن سا جاوے تے تامی علی بولو علی بولو علی اور آپ کے میں اپنے سارے سنگیاں کے عرض کر سا ہوں جیڑا نبی دے کے سیاہ صحاب دا بھی گستاق ہوئے دا سایڈنال تعلق ہو سکتا علف تو لکے ان جناب کلو ہم تو تے گال کر دے نا محبوب دے سوابیاں دیں او تے وڈی گالے میں جناب ایک دفعہ میرے نال حمید الدین معظمی آپ بھی تشریف فرما میرے بزرگویاں اور میں آپ نے ایک عرض کرتا میں او نہ کلو سنگیاں کلو جو صاحب ادب لوگ نو نہ کلو سکیا اور میرے شیخ کریم دے شہزادے بھی تشریف فرما پیربول حسن شاہ صاحب آپ نال مدوینہ شیف دے وہ پڑا میرے واسے شرفا پہیک کرمیا کہ میرے کرم دا پتر ہان نال تشریف فرما نال آپ دے دوسرے شہزادے ہان نال میرے شیخ دیوان کریم حضور پیر عمین الحسنان شاہ صاحب بھی زان اور بڑا شرم میرا مات پیو بھی نال سے میرا پہلا عمر رہا سفر آئے میں اس کیا آپ نے قرض پیش کر دا میں نا چاہ رہا اب بچے انہوں پتا نہیں اجھے میں یونیورسٹی بھی لاک کر رہے میرے نال سنگی گیا جناب اسے سالن لے کے ہوتل کو آگئے ایڈیاں کریم ہستیاں تشریف فرما جناب موظم آباد آنے نال کوئی اور چیزیں ہوں میں آباد چورز کرانگا میں جاہاں سالن لے آکے ٹیبل تے رکھیا سالن دے ویسے میں ان لفظ دستباد نہیں بول دا او دا پانی علیہ دا اس دا کیمہ علیہ دا میں کھانے تو بات میں اب باجی حضور کے پیش کی تا افتاری تو بات دنال میرے کریمی تشریف فرما میں ارز گیتی حضور اے گا لے کے کھانا کوئی دا مناسب بنیاں نہیں آپ دے چیرے دے تیور بدل گئے آپ فرمایا بچے لفظ نہیں بولی دا میں کہا کہ کمیں نہیں بولی دا کھانا جا دے ہے ٹھیک نا اور میں کتھوں لے کے ہیں میں کہا ہوتل چوں انہاں کہا ہوتل کی تھے میں کہا بنگالیاں دا اے گلی ویچے انہاں کہا دے گلی کی دیئے میں کہا مدینے دیئے انہاں کہا جیڑی مدینے ویچے شیعہ آجاوے نا نہیں رکھی دا اکھی نالوی لائی دیئے تے سینے نالوی لائی دیئے میں کہا کیوں انہاں کہا کہ اے بہو وے دن جیڑے یار دے درد نوکر نا ہون تے نوکر جیڑے وہ سونے دے شہر دی چیز تے قدی بے نقص کڑدار او دیالو وے خرد اے جیڑے سنگیت شریف فرماو اے تے میرے نال جی دربا شیف شیخ دی نسبت علوی لائی دیئے جیڑے تے اپنے مرشد دی نسبت علوی لائی دیں تے جنہاں مصطفیٰ نے سینے نالوی لائی دیئے جنہاں میرے نبی نے کلمہ پڑھا چاہے کینہوں اللہ دے بار بار گاہ شکر کر دیئے اللہ نے سنو سونا مسئلہ کر دیتا ہے کہ جیڑے دیوچے سونا دی ہر نسبت دا اترام کی تا جاندہ ہے اے یقین رکھنا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اے سوا ساڑے توری کسے گلوی نے کوئی نبی دی آل نو بھوک دا ہے کوئی رسول اللہ دی اصحاب نو بھوک دا ہے کوئی محمد عربی دی پاک بنات نو بھوک دا ہے کوئی رسول اللہ دی ازواج مطارات نو بھوک دا ہے اے ایک مسئلہ سنت و جماعت ہوئے کہ جنہاں سونے دی ہر نسبت دی اللہ نے اترام دی توفیق اطاف فرما دیتا ہے اوہی اصانتے اگر ہن کو بے تربیتان دے نال لگئے ہیں میں جناب آئے ساریاں سبزی ہیں نا کنٹینر پہو میں دیر ساریاں پڑھی ہیں پڑھی ہیں مہنگیاں مہنگیاں ہونہی ہیں تے کوئی عاشق کو لو بجھ گئے نا کر اللہ بھی لے لیندہ ہے بندی بھی لیندہ ہے تیوکہ سبز رنگے دا گول جا پہ آن دا دا نال ہے کہ دنال شریف آدھے نا قدو شریف میں کہا یار ایک گال دا اس کامبہ دو جیان کیڑی بدماشی کیتی ہے دنال شریف لکھ چڑے وہ سا کہے اے نہیں نا یار نو پساندے تے جیڑی مصطفیٰ نو پساندہ وے دیالو نہیں آج بھی یار دی نسبت آلو بکھی اندہ پہ آسید یہ تا ساج میں ایک گال صرف فرض اتنی کوئی بندہ ثابت کار دے بہتھٹے جاد کہ حسن دے اندر جیڑے قدو لگئے ہیں اے کو بیئی اتھو آیا جیڑا مدینہ آلے نو پساندہ پتہ نہیں کمیں دی سلام پہ لگئے ہیں لوگ کے میدہ لیکن آج بھی سائے پہ نسبت اترام کر دیں لفظ قدو آلو اے اسی تے انہوں نے پوئے تو تربیت آسل کی تھی ہے نا میرے کریم مرشد مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی او جیڑا شرف اتنا کے بعد ذہن وچرہ کلمی توت میں جساری زندگی دعا کر دیں بہی اللہ موت تو پہلو کلمہ عطا فرما اور الحمدللہ لبے دے دے بڑی اور کوئی نعمت ہوں سکتی حضور شیخ الاسلام والمسلمین سجی اکھ بند رکھ دے سان تے کبھی اکھ کھولی رکھ دے آن راز آج تک کھولیا نہیں سجی بندے کبھی کھولی کس نے ریکھ بندے نے آکے حضور اے دس ہو کوئی صحب عام تیرے میرے جانے کوئی راز داں ہا او سے کہا شیخ الاسلام جی فرمایا سجی بند رکھ دے ہو کبھی کھولی رکھ دے ہو کہ گلے کوئی پتھک چکی بھی ہوئے آپ نے فرمایا چھاڑی اس گلے نوزا کہا نہیں حضور آج پچھ کے بجنی ہے جو نے گالتے توجہ کریں عالم کیے فرمایا پھر پچھنے ہی تے سون ماں کھبھی اک جہان واسطے رکھیے سجی اک مدنی داجدار دی زیارت واسطے رکھیے عظیب جتے کلدوس آنو ہو کے حضور سے اول امت یا پیر بیٹھے جتے کلدوس آنو ہو کے تھے پیر محر علی شاہ تھے پتر تھے پوترے بیٹھے انہوں اب تکیتے نام ہیں حضور خاجہ غلام خاجہ حمید الدین سے حضور امیر شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ تے خلفاء کو لے سنوڑے آسان آپ تے ہاتھ وچے بنوک ہیں انہوں اللہ نہ کرے تکلیج کو بندہ بنوک لے کے بجے تو انہیں لگ دیں مگر باج پھونے رولہ ایک دم پہ گیا خاجہ حمید الدین صاحب تے ہاتھ کے بندوکے تھے ناصر ہے حضور امیر شریعت نے حضور خاجہ شیخ الاسلام والمسلمین نے فرمایا کدے پہ بنج رہے حضور کوئی پتہ نہیں پوچھ کیا ہو آپ یہ اٹھکی چل پہ بنگلے تھے لے تحمد آپ تے ہاتھ بیچے کتے جا رہے ہیں پتہ چلے ہے جی کتہ ہمارنچا کتہ کے کردہ لنگر پلیت کردہ ہے آپ نے فرمایا کدہ کتہ ہے کیا نو مار چڑھو خاجہ کمرو دن سے علوی نصب ہے تے آپ نے فرمایا انوہ کو امید الدین نو اس کتے نو فیر نہ مارے سینے میرے بچ فیر مار چڑھے امید الدین صاحب رکے جناب غریب نواغ آپ نے فرمایا حضور کیے گا لے گو غلطی ہو گئی ہے فرمایا مارن کیا جانوار نو کیوں مارنے حضور لنگر پلیت کردہ ہے تے فرمایا تے نو پتہ نہیں کتہ کننا دا ہے اونا کیا پتھانا دا ہے تے فرمایا اچھا پتھانا دا ہے تے پتھانا دے کتے نو مار دیں حضور اوہ نہیں تونسہ شریف والے پتھان نہیں اے جگنیا لیا پتھانا دا کتے آپ نے فرمایا جلیا جو تو نام پتھان دا آگیا ہے نام پتھان دا آگیا ہے نام پتھان دا آگیا ہے تے بامے ذات اور بھی اور دا بھی ہے میرا تے پیر پتھان ہے نا پس ہی تھی انہا کلو تربیت حاصل کیتی ہے پیر دے بوئے دے کتے دا دب کر دے تو کتے پھر دیں ہر جرہ سیم دا علاج ہے بغز علی دا علاج کوئی نہیں انہیں میرے کل کوئی علاج نہیں پروفیسر صاحب کوئی علاج نہیں یہ علاج تیری بھائی بر تھے اور یاد انہیں منیفیکچرنگ فالٹ منیفیکچرنگ فالٹ ٹھیک نہیں ہوں دا وہ جدہوں ریسٹ آٹ کری دا نے سسٹم پھر فالٹ دن دا انہیں منیفیکچرنگ فالٹ ہے بڑھنے ویچ فالٹ ہے اللہ کو لدعا کر یہاں اللہ میری توبہ قبول کر کے تو میں انہلالی بنا چھا اور آپ پر ایک درخواست اور اسے چیز نورز پیش کرتا جوان میرا موضوع اور سی اس پاس سے چلا گیا سرکار دی نسبت دا مقام ہے سرکار دی نسبت دا مقام ہے خلیفہ دوم جناب امیر المخمن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور دو ہستیاں جناب حضر ابن عباس اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی دو بندے مطاف چاہتواف کر رہے ہیں سوال پیدا ہو گیا جناب جتے کلے سوال کر رہے ہیں وہ بھی عام استی نہیں مفسر قرآن ہے آپ نے فرمایا جناب امیر المخمنین فرمایا جی اے دنسو مکہ دا مقام وڈا ہے کہ مدینہ دا مقام وڈا ہے سوال کیا ہے مکہ دا مقام وڈا ہے بولو ایک واری کے بولو ایک واری مکہ دا مقام وڈا ہے سوال پان گیا ہن ایک عام بندے سوال بھی نہیں ہو رہا سوال کرنا آپ نے کوئی سوچیا نہیں ایک لمحہ رکھ کے تکلیفہ دو فرما دیں پہلو مکہ دا مقام وڈا ہے ہن مدینہ دا مقام وڈا ہو گیا بولو ایک واری کے کہ آپ نے پہلو کدہ مقام وڈا ہے ہن کدہ مقام وڈا ہو گیا ہے ہن یار شہر بھی ہوئے کابا بھی ہوئی ہے نکہ وڈا کمیں ہو گیا حضور پہلو کمیں نکاس وڈا سی ہن کمیں درجہ دے لحاظنال وڈا ہو مدینہ ہو گیا ہے تو ہن سن میرے امیر المخمنین عمر فاروق دا جملہ فرمایا جدو تک ظہرہ دا پاک بابا مکہ سی ہوتا تک مکہ وڈا سی جدو دے مدینہ چلے گئے مدینہ دا درجہ وڈا ہو گیا ہن ہر دعویٰ دلیل منگ دا ہے کوئی استدلال کوئی چیز روایت کچھ نا کچھ تچائی دا ہے نا ہن نے کہا جناب اینج نہیں مننا اینج نہیں مننا کچھ منوں دس سو نا کمیں مننا تو ہن نے قرآن نو پڑیا وَلَا لَا خِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى فرمایا رب پیاد ہے مابوبا تیری گزری گھڑی نالو اونے علی گھڑی بیتر ہے فرمایا مکہ جتے آؤ تے رک گئے تے جدو دے مصطفیٰ مدینہ گئے جرہ درجہ مدینہ دا فجر ہون دا اللہ شام نیار دا صدقہ ان غور بلندی عطا فرما دے مکان مکین نالے نا مکان نا مکین نا ہوئے تے مکان نہیں اب آئی نواز دے گھر کھولو میں گزری آنا میں پوچھے اب آئی نواز دے گھر دی اللہ کرے کھر دی سارے گھر دی سو دی آوا دو میں کہے گھر دی دیوار ڈٹی پہی ہے انہا کہا جی مکین ایتھے کوئی نہیں میں کہا جی مکین ٹور گیا جی مکین نا ہوئے اے جناب صندوان تارر گزرو اے اے نال کسی بھی پنٹ ٹور جاؤ سردار دا گھاریں لاہور شفٹ ہو گیا کت ڈہ گئی ہے وہ سوال تکار کل تک چڑی پارنائے مار دی اسے کہ ٹور گیا وہ چلے گئے مکہ بے شکاج بھی ملکہ میرے امیر المومنین مدینہ ٹور گیا کیوں مکین چل کے مدینہ نہیں تشریف لے کہ چلے گئے تے فرمایا جدو سرکار چلے گئے اللہ مدینہ در درجے انہوں بلندی عطا فرما دیتی جتے معبوب ہوئے ہوتے کمی آسکتی یہ انہوں سوکیاں نا کر چکتی ہویا جی اے نسبت نو اگر سمجھنا ہو نسبت ہے کی اے ٹیشو ہے نا جناب ہوتے ہاتھ رکھ چھڑن ہاتھ رکھے تے منہوں دے دیں انہوں منہوں پتا ہونا ہے اے دے نہ لو نہ دے ہاتھ دے کی بان گئیے کی بان گئیے اچھا پانی دے گلاس نو اگر کوئی مو لا دے وے تے او دے بعد ہوتا کی بان گئی اس پانی نال ہون جناب نو گیر دنا پیش کر رہا جناب دی نسبت دائے عالم ہے کہ بولو براز ہوئے تے ہوئے بانڈے ہوئے چھے تے نہ تے خدمت کرنی ہے لی سرکار دی خادمہ ہوئے تے اج پانی جان کے تے پانی چو کشبو پی ہم دی ڈیک لا کے پی بن جان تے سکار تشریف لے کے انہوں نے فرمایا چکی ہے یہ پی چھڑے ہے فرمایا وہ تو میرا بولو برازہ فرمایا جا اللہ تیرے پیٹنوں ظاہری بیماریاں تو بھی بچاوئے تو جہنم دے ان دن تمہیں محفوظ فرمال مارے تکبیر مارے رسال مارے تاقیر مارے خاندیا اور دن اور دن تیرے نسبت نے سمار رکھا ہے میرا طرز حیات تیرے در کا گدا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا انہوں نے سوکھا نہ کر چاہا جناب دی توجہ ہوئے تے میں چند لمحے فرمایاں میری کہنے داد دی نہیں میرے معاملات یہ ڈاکٹر میں میرے منع کیتا ہے اگر نسبت نو بیکنا ہوئے تے اے جناب اے محلوی صاحب اے جناب پروفیسر صاحب تشریف فرمال اے سنگی سارے تشریف فرمال جا خاندر قرآن مجید کٹ کے لے کیا عام جا کپڑا ہے کسی تے جر رہت ہے اس قپڑے نوچا کے تھلے سٹے کوئی آش اکفاد کے سر کلم کر چڑے گا اسے کہے کیوں اسے کہے کے اسے کہہ غلاف بے عدبی پہ کر دائے تے غلاف دی عدبی بے عدبی کرنا انہوں نے کہا قرآن نالو اتر گیا ہے ہن کے انہیں ویدو اسے کہے قدی تے قرآن نال ریا آنا قدی تے نال ریا آنا اس قرآن تے نال ریا آنا کہ قرآن رحمت مومنہ واسطے مصطفی رحمت عالمین واسطے فرما چھڑے اور اس نسبتنو اگر سمجھنا ہو میرے محبوب علیہ الصلاة والسلام دے اور غلام تشریف فرماؤ اس نسبتنو اللہ نے درجہ کے ڈاوڈا عطا فرمائے انہوں اللہ نے درجہ کے ڈاوڈا عطا اور نماز ایتھے بھی کتی پڑھ دیو ایک اور بولو کتی پڑھ دیو کہ کسے کوئی راہ کرل دی پڑھ دیو اللہ واسطے ہی پڑھ دیو انشاءاللہ شانیاں دی بھی نہیں پڑھ دی جد بھی نماز پڑھ دی کتے واسطے پڑھ دیو سارے بہت زکی دیو واسطے پڑھ دیو پھر ایک واری بہت زکی دیو واسطے پڑھ دیو نماز اللہ واسطے اگر نسبتنو سمجھنا ہوئے گار کی دیو واسطے پڑھ دیو بولو جائے کواری گھار کی دیواز سے پڑھ دیو نیتے ہی کر دیو پڑھنی باستی اللہ تعالیٰ دی اللہ باستے پڑھ دیا مسچچے کی دیواز سے پڑھ دیا تے کعبہ وچ کی دیواز سے پڑھ دیا تے مدینہ کی دیواز سے پڑھ دیا رکات آئیت تے بھی پیشی دیا بار آن تے گھار بھی تے مدینہ بھی تے مکہ بھی ان سو کانا گران نسبت کے نوا کیا جاندہ ہے گھار پڑھئے وہاں میں ہر رکات وچ پورا قرآن پڑھئے ایک نماز لب دیئے تے ہاں ساڑے مولوی رکاجی دے کوٹے دے داڑ دے جائے ان آن دے مگر بندہ آکے پڑھ لوے تے جدو ان آن دے مگر بندہ آکے پڑھ لوے گھار بھی یہی پڑھی آئی تے ایتھے بھی ہو ہی پڑھی یہ اے نانے ہو جو میں حافظ پڑھ دینا ہاں جھٹ چٹیاں دوں رکھنٹاں میں سکنٹاں میں ساریاں لکھاتاں کہ اللہ جی قبول کرے تھے بندہ پوچھے وہاں اے دسو شریعت دے روح نال او تھے کے اتنیاں تھے اے تھے کے اتنیاں ہونا کہ گھار ہیک کے ہیتے ستاوین میں کہاں اے داس ہونا ہی جنانا گھار بھی چک کی پڑھی آئی اے تھے ستاوین کی مئلہ بھی آسکے واقی مصلاح تا واع تزاقاتا ورکہ ہو مار راکہین اے نسبت میں چاہ گئے اللہ نے ایک دے پڑھے دا صدقہ دیتا چھمبین آل سنگ دا بدل آتا فرما دیتا محبوب نہ لگ جاوے اللہ کام مالو نہیں محمد سونے سنگ اللہ پہ بھی دا سنگ بدل جاوے دے کام دی تاثیر وی سنگ بدل جاوے دے تاثیر وی بولو ایکوار دی تاثیر وی وہ چھڑا سنگ ای تو ایتے بدل گیا دے تاثیر بدل جی سنگ وہ یار آج دے مولوی دا ہو ایتے تاثیر بدل دیئے تجھے سنگ غلامی زہرہ دے بابا دا ہوئے سلطان الانبیاء دا ہوئے وہ یار صرف اتنا میرے ارز کرنا چاہ رہے ہیں اوہ بہتان جنہ دی بنیاد کوئی نہیں اللہ سنوہ بہتان با دی تو بھی اپنی امانت پناہ اتا فرما انہ میرے کوئل ہوتے یہ سوال کوئی نہیں نا یہ دا جواب جناب پروفیسر صاحب کوئی نہیں با ہیک لاکھ دے کموں بے اس جنہ چبیہ زار نم پنجین انہ چھے دیل چاہب آم کی دے با کدے بارے بشاران دا کی دا پوچھلے سوال تے دے 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 علیدہ نام لیاں تو سمجھنے کسی دی نفی ہوئی ہے تے پھر بھی میرے کوئل پوچھلے با تھوڑے زیم چکے کے حال یہ دا مطلب تو علیدہ کوئی دشمن سمجھ دے اور اگر توا دے مویرے مصطفیٰ دے سارے سوابان تے دا مطلب ہے نا کہ سرکار دے ہر نوکر دا سرکار دے ہر غلام دا تے ساڑے سردار دا عدب ساڑے واسطے لازمیں ہونا دے بے عدب ہو بجیے تے ایمان سلامت راندہ اللہ دی بار کا چلتا جا کرو اللہ صلی اللہ سے بتان دے اتنا ہم دی توفیق عطا فرما دے اور میں تے جناب وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس نے کہا پہلے تو لگ کیا آخری تھا پہلے تو لگ کے پہلے تو لگ کے جو میرے محبوب دے سواب سب ساڑے سردار اسی سارے ہاں دے اسی سارے ہاں دے غلام نوکر ساڑی کے اسی ہے وہ ایک یاد رکھ لیں اگر تُو نابیدی کسے نسبت دا بے عدب ہیں اونا دا بگڑنا کچھ نہیں تو تیرے پلے رانا کچھ نہیں ساڑی اسی ہے مائنس اس تو بعد مائنس اسی ختم ہو گئے لیکن آرگار دا کچھ ہے آرگار دا کچھ ہے آرگار دا کچھ ہے فرق بڑا بڑا سار ہے انہوں فرق نہ سمجھاوے تو میرے خلیفہ اول کو لو پوچھ لے فرق سمجھ نہ ہوئے تو خلیفہ دوم کو لو پوچھ لے انہوں نے محبت دا کے اظہار کی تا اے دے وڈے جلیل القدر جنہوں نے بارے سارہ خلیفہ تم بلا فصل رائیوان ہے سیدنا صدیق کی اکبر ممبر تھے بھی آپ نے بیٹھے میرے نبی نے بٹھایا ممبر تھے کیسے نہیں بٹھایا میرے وہ لوگ کیسے نے بٹھایا میرے تو چھے سال چھے مہینے تو کوچھ دیا نہیں دا جا تک تھلے بے کے تو دا او کریم او نانا جی فرمایا ممبر میرے نانے دا تو تے بے گئے ہو آپ نے تھوڑا جائے وقفہ نہیں کیتا تھلے آگئے فرمایا ممبر ہی تھوڑے نانے دا غلام ہی تھوڑے نانے دا انہیں دے نانے دا جاگ غلام ہیں جی دے نواز سے حسنین کری انہیں باجوں کوئی بیڑی بننے لگ سکتی انہیں مڑا پنی مرضیہ لگا لے جی بوگز انہیں دا دلے بیچ پال لے تیرا علاج کوئی کیونکہ انہیں دے بوگز نالتے دل بیچ ہوئے تا نماز بھی نہیں ہوں اور پتہ نہیں تیری زبان آل دے عرف تے آکے آڑوے ہندی ہوئے اور جیڑا چنگا نان لگی ہے تے گالا آکے آڑی جان دی ہے تے باقی گزار شاکری میری ذہن ویچ رکھنا اگر میرے گواڑ ویشاہ صاحب نو بڑا بڑا سارا سید ہے میں اپنے پتر دا نام کدی بھی وہ نہیں رکھنا جیڑا ہوناندہ ہے تے نا اپنے پتر پتر دا نام رکھنا ہے جیڑا میرا ہے اور پوچھنے آڑی تے گالا ہے با میرا نا علی حسن ہے اور میں اوہ نام نہیں لیندہ کوئی بھی میرے بزرگ نا لیکن میں نام نہیں رکھنا اور تو ہن سمجھا گئے کیوں انہیں نہ رکھنا انہیں رکھنا شریکہ ہے نا پہ بیچ چنگا نہیں جاندے تاں انہیں نہ رکھنا میں اتھو بول دے بھی تے جی میرے پاک علی دا شریکہ کسے نالنا انہیں دا تے ابو بکر تے عمر تے عثمان اپنے دے گھر و شہزادے نہ ہوندے حسن پاک تے بیٹے نہ ہوندے انہیں دس چھڑیا ساڑا انہیں نال ویر نہیں آلے محمدہ انہیں نال پیار آرہے آرہے آ سیدھا مالکی بارگاہ چلتے جائے اللہ سارے سانگنو سلامتی عطا فرما دے اسی نوکران میں نموز ہوا تے انہیں نوکران دا کام ہوندے بس آنج آتمن کے کھلو تے آنا بیٹھے آنا تو باقی ہے میرا ویر فرشتی آنا کم ہی تو جھکڑا پیا اج کل نمی نمی جرہ سیمی آگے اور قرآن دی آیت میں جو کٹ چڑ وَيُتْئِمُونَتَّا مَاِلَا حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَاسِیرَا تے دی تفسیر پوچھلے میں کون آیا کم ہی کم کر کے لیں دے کم ہی پن کے نہیں لیں دا زہراد ابو آئے جو تے فرشتے پن کے لیں دے سیدہ زہراد ابو آئے جو تے پن کے لیں دے وہ پاک بطول دے ابو ہے اللہ سانس بوئے دا نوکر بن کے جینے دی تو فی قطافر ملن رینج روے یا راجی روے ملن دی پرواہ کوئی نہ بولو ملن دی پرواہ مڑ بولو ملن دی پرواہ اللہ دی قسم ملن دی پرواہ ادھنہیں تھوکتے وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں میں اس ملن دی گل کر رہے ہیں جو تے دلوے بگز آل محمد بگز اصحاب بگز رسول اللہ دی ازواج دے تے جے او جے دے محبت آلے انہ دے پیر آن دی مٹی بھی شفاہ پان جان دی انہ دے شرف اللہ اطاف فرمایا ہے باوے وقت دا حاکم ہی ہوئے جتی اس امام دے پیر آن دے نو تے حاکم دا سیر آن دا ہے آب ایک خواہ مولوی صاحب مغربی پڑھئیے یہ تین آن دے پیر ہونے نو تے سید اب اسے را جانے اے مسلح امامت رسول اللہ دی اطاعتہ صدق ہے ایک من ہو آج گال دس ہو کھاں چیرمین پالٹین آلے اگلے دن جناب نو میں آس دن میرے خیال مدینہ پاک آس میں ہوئے کہا جو دو افضل حسین تارڑ صاحب دا اپنا ختم کل شریفہ اچاندہ باپ کرسی ہیں دے بیٹھے آن انہ نو تاونا بھالے آج سمیچ دے آن دلے میں چھ منا کوے تو کوئی بان دیندہ کوئی بان دیندہ گال میں مکانر لگا کوئی بان دیندہ تارڑاں دے دیرے تھے کوئی نہیں بان دیندہ سیدانوں دے دیرے تھے نہیں ارہی کھڑا لگیا ان کو بان دیندہ ایتہ آہ کرل بان نہی دیندہ آہ آällم پوری آلے بان نہی دیندہ اے گال زین بیجرا کلمائیں جو تیرے نکڑے جا دیرے piano تیرا استیار چلتا ہے نا تیسے نین کریم دن آنے نے فرمایا اللہ حسانو والحسینو سیدہ شباب اہل الجنہ جو بھی لیکن جو جو نا سردار آندا دل نا نا کیتا اتباب ہے تو کوئی بے سکتا بانا ہونان دی مرزین آلے ہونان دے با جو کوئی بے سکتا اوئے کوئی پارٹی آنے سارے سارے سران دے تاج نبی دے صاحب بھی سارے سردار نبی دی آل بھی سارے 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 سردار نوکر غلامہ سارے دی اللہ دی قسمی آئی تک جورت ہی نہیں ہوئی با اس تقسیم نہ بھی تقسیم کر سکی ہے کیونکہ ایک ہم بیڑیاں بنیاں دائے باعدب لوگا دن سر با تسلیم خم جو مزاج یار میں ایٹی وڈی ہستی شمائل مصطفیٰ دی گلو جناب سیدنا عثمان غنی کو لکھو پچھے چہرہ مصطفیٰ دی گل آپ نے ایک کھمچوان سوا کے فرمایا حلی کو لکھو پچھو عثمان غنی کو لکھو جناب عمر فاروق کو لکھو پچھو پچھنا ہے تو جناب صدیق اکبر کو لکھو پچھو پر میں تو سی کیوں نہ دست دے پر میں عثمتی قسم جدے قبض ہے قدرت میری جانے میں دے پیراں لوگی داریں آج تک چہرے لوگ بھر کے وہ گھیتے نہیں یا دبدے ہمارے میرے خاجہ غلام فقر الدین نے فرمایا سی نا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے فقر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئے عمر بھر کا سرمایا گیا ایک میری آج ہاں کا خرگال کرو سارے ایتھو لاکیا اٹھو تک تے کچھ حیاء دے نا خون لبیے اللہ نہ کرے آج سارے ہیں یہ دیاں نہیں ہیں گلنجے اے صدوان تارڑ تو لکے اب بائزت آباب تشریف فرمان اے تھے کو جررت کر کے بکھاوے کا میرے گھر دیگال کرنے ہمیں دو جازل ہے تے جی شاموں پہلو رل یہ نا دے موڑا تیری دیدی کو گال کرے درل دیں پھر رسول اللہ دے دیدی گال تو آپ نے اسٹیج دے بیک پہ کر دیں کوئی حیاء تے کوئی شرم کر لانت ایسے علم تے لانت ایسے سوچ تے لانت ایسے دلیل تے جو کہ دی نبی دے صاحب دے بارے بکواس پہ کر دی کہ دی رسول اللہ دے پاک ازوائی دے بارے بگال کر دی غلام دے کم پیس کرنا نہیں غلام دے کم بند ہے مانا لینہ غلام دے کم غلام دے کئی جسارت ہے جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئل غلام اس آئیم بس اسی دے حت بن کن اے بار بیع جانا چاہی دے بس آئیبا میرے غریب نواز حضور چاہو اللہ امت رحمت اللہ تعالیٰ آج دی بارے جعوید چودری نے کالم لکھیا سا میرے کوئی شاید کٹیں گو بھے حضور غریب نواز دا اللہ والا دینے بس اکا ہے حضور جعوید اللہ امت رحمت اللہ تعالیٰ جو تو جاندے ساں مدینہ شریف تے رمضان تا مہینہ ہوندائی تے آپ بابو نسا تے بیندے ساں کسے سنگیا کہ حضور اندر آگے کرو آپ رو پہتے ہیں آپ نے کھنچوان سوا گیا فرمایا جلے یا میں پڑے ہیں کہ جو تو محبوب پاک اپنے حجرے وے چھونتے سن حسنین کریمین دوں آشہ ازادیاں بچھو کسے ہی کینو افتاری دے ٹائم بلا کے فرمادے سن پترہ باہر جا کے ویکن کوئی پرانہ تے نہیں میرے مستقا فرمادے سن کوئی مہمان تے نہیں حضور جعوید علمت فرمادے میں اس قرمہیت تے بہ جاننا وہ غلام بار بیٹھا ہے پتہ نہیں اندروں سے نہیں آجاوے کوئی پرانہ تے نہیں نہ آجا بیٹھا انہیں نے عشق اپنے ذہن چلکے میں اس رب دی قسم اس ممبر تے بیٹھا ہوں میری تاہی تاک یار جورتی نہیں جسارتی نہیں کوئی آر ساڑی ایسیت کو اسی غلام ابنِ غلام ابنِ غلام کہ غلامہ دا کام ہوتا ہے اپنے کریمانی صفتان تے تعریفان بیان کر آئی تو وعدہ ہو گیا سارے سنگی جیڑے ساڑھے نال وابستہ ہوئے وعدہ ذہن چھ رکھنا حضی سائن دی کسے نسبت دی بے اترام ہونا اگر بے اترام ہو گیا تو ساڑھے پلے کو جرانا ختم سب ختم ہو گیا مالک تھو انہوں میں سارے انہوں حق دی رات چلنے دی توفیق عطا فرما دی اور میرے سلطان الہیند نے پیغام دیتا ہے آپ فرمایا جیڑا دو مومنانو لڑا کے جاوے با میں کوئی جیڑے مسلک دا بھی ہے جیڑا لڑا کے جاوے آپ فرمایا ساڑی جماعت وچوں نہیں ہو سکتا جیڑا لڑا کے جاوے ساڑی بولو ایک واری ساڑی بولو ایک واری پیچ پچھلے وی ساڑی بول سو ایک واری سارے انصر سمیت بول سو ساڑی جماعت وچوں کیوں نہیں ہو سکتا اشیانے بندے تشریف فرماو اللہ دی عزت دی قسم اوہ زبان سونی جیڑے زہرہ پاک دے پاک بابا دی غلامی میں جیڑا بول دی پہیو بینجا میں نو اگر کوئی بند آکھے میری اکل دیا زیگم نو کوئی آکھے بھائی تے تولہ تے دور رہ گئے لوہ دی بڑنی جناب ہوئی نا سوئیان تے دو شیز آنچہ رکھے ایک بہت اللہ بھی جا رکھے تو ساکہ شاہ جیڑا دائی لیٹری بچا جی لے لیو تو میں تے دائی لیٹری پات کے لے جانا ہی بابا میں اکھا بھی ہوں بابا فیدہ جیڑا بھائی تے سنیا رہا سننے دی کینچی بنا کے لے آوے وہ کمل آ جائے دور رہا کو میرے کیال جیڑاں کلوانے کینچی تھی ہوں نہیں وہ تیڑی گڑائی اللہ دور ہی نہیں کینچی سننے دی بڑھا کے لے کیا بھائی تے سلطان الہند فرمانے میرے کام دی نہیں انو لے بھائی وہ ساکر سائے بھائی کہیں سوٹ ہو لے ہن دی رکھ لے حضور کے چاہی دے فرمائے سوئی لے آنا وہ ساکر وہاں در بیشان کملے ہی رہے ہو تو انو قدر دا کوئی نہیں نا پیتا فرمائے اسی قدر وہ دے ملالوے کے نہیں کمالوے کے قدر کر دیں حضور کی فرمائے کہنچی دا کام میں انو پاڑ کے وکریاں کرنا تے سوئی دا کام میں جوڑ چھڑ رہا آئے نا میرے سنگی جوڑے تشریف فرمائے نسوہ دا مانا مفسرین نے تفسیر کر دیا دبے دا بھی دیتا ہے کپڑے سینے دا بھی کیتا ہے انہاں کہا توبہ دا بنیادی طورت کام میں وچھنیاں نو اکٹھیاں کر چھڑنا یعنی کے مطلب انہاں کہا توبہ دا کام میں گناہ گار نو رب دی بار گاہ وچھ پہنچا چھڑنا رب نمی ہوئی شاہ پسان دے جیڑی بچھنیاں نو جوڑ دیں تے آج کالدہ کے یہ ہو گیا ہونے ہیں تے پہلا کام میں یہ ہونے ہیں چھڑے اپنے اس تو ڈردن بساڑے اور میں جناب پروفیسر صاحب نے ایک گزارش کر آنگا آخر کیوں مسئلک سنت و جماعت اتنا کمزور ہے اسی ایدین شیعہ کول بھی نہ بھومی وابی کول بھی نہ بھومی یا لی عدیس کول بھی نہ بھومی کی کمزوری ہے سیادے ہیں ساڑا بندہ پٹی نہ جاوے کیونکہ خیزہ ہم اشکار گال رکھی ہوئی ہے جیدو اینا نبا عدب بنا چھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ دی عزت دی قسم اور معاملہ کے بندے پیر پتھان دے بوئے تے میرا پیر سیال جاوے خواہ جا شمس والعارفین بنجے حضور شاہ سلیمان تونس بھی ہو بن تے یک دم پیر پتھان اعلان کرنے انہوں نے ادب کیے انہوں نے کہا اٹھو بھائی جی کی فرمایا خیزہ علیہ السلام آئی جی نہ جانا سیارت کرنی اٹھ کے کر لو سارے اٹھ کے خیزہ علیہ السلام دے پچھے ٹو رپے میرا پیر سیال پچھے کھلوتا ہے اوہ فرمایا سیاللہ جی فرمایا توں نہیں منجنا روپ ہے فرمایا میں او سے خیزہ دے بوئے تے بیٹھا جی تے خیزہ بھی آ کے ملن عمدہ حضور فرمایا کیوں علمہ یا کیوں نہیں گیا فرمایا ساہے بے ادب دی گل یار نو چھٹ کے اوری دے بوئے تے جاویدار آدھر بھامے سونے ملن آزار آسانے یار بٹان میری حضور سان نا جی حضور داتا حضور میرے کریم مرشد حضور غوث السکلین حضور شیق عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ تے کول جناب آپ نے مرید نے آپ تی دعوت فرمائی مردب کیے جی ننو عدب سکھا دیتا گیا ہے اور آلو ویخ دے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں انہوں نے عدب سکھ لے انہوں نے چھوٹی چھوٹی صاحب زرہ صاحب دی جناب جی انہوں نے پہ جوانی بچمندوں پروفیسر صاحب ہوتے آتبان کے گلو تھے چلو پیر تاہر آساب بادشاہ گئے تے کلو جان دے انہوں نے سوچے نہ لید کہا لہنا کری سکھ لے تمہیں وہ نکا جا سو رہے میں جاننا میرا بھائی ہے انہوں نے کل کھڑے نہ اینے کئی کھڑے نہ انہوں نے کور سوال کرنا چاہیے سفید ریشے چلو بزرگان دی آئی ہونکے پہ کر دیو انہوں نے آپ سے ایک کی جواب دینا ہے بھر شاہ جی جیڑے وک ونجڑو نت نت بزار ویچ وک دین اسے شہر دا دب ادھر تیرے شہر دیں کتیاں آلد میرے حضور غوث پاک ایک مرید گھر تشریف لے کے کھانے نا انتظام و انسلام ہو گیا تو اس مریدہ غلام ہے میں پڑھ دیا جناب جب حضور غوث پاک شہر دے اندر داخل ہوئے اسے اپنے مالک نہ کہا میں انہوں اجازت دے میں انہوں اجازت دے انہوں نے کہا کیوں اجازت دے ماں اسے کہا تیرہ پیر عبدالقادر جیلانی آگیا تو میں ملنا نہیں اسے کہا جا بدبختہ میرا پیر تھی جن جہان ملنا باستی حمد ہے تو میرے پیر تو نہیں ملنا اسے کہا نہیں ملنا وہ کمرے دے اندر چلا گیا حضور غوث پاک تشریف لے کے آئے حضور غوث پاک آپ تشریف لے کے آئے آپ بیٹھے نہیں مجلس نہیں کیتی آپ نے پہلے فرمایا وہ تیرا غلام کی دے کیا ہے اسے کہا حضور انہوں دفعہ کرو آپ فرمایا دفعہ نہ نہ کرو جتے ایمینو تھے لے چاہتے اسے کہا سہبہ وہ تے نکٹو جیا تیرے اللہ جہان ٹور کے ہم دے تو وہ تے ٹور کے جانے آپ نے فرمایا تینا اندلی لے راز دا نہیں نا پتا گہتے وہ تا دروازہ باندیا آپ نے نوک کی تا دروازہ کٹ کٹایا دروازہ کھولیا وہ سہب کہا تینا اینج ہاتھ رکھ لیا جتے تو ہاتھ رکھ لیا میرے شیخ کریم نے فرمایا میں عبدالقادرہ میں چورانو غوست کتب کر چڑھ دا تو میرے لوگ ویک دے ہی نہیں کیوں نہیں ویک دا وہ سہبہ میں سنے ہاں تو سونا بڑھے تو اندل فرمایا سونی شہر نو ویک کی دے تو ویک دے ہی نہیں اندلہ کیا میں اگلے کیسے دا ویک گئی ہوا نا نہ تیرے الو وید داں دے نہ تیرا ہو نہ جدہاں ہوتے ہی راستان دا میں جدہ نام دے لکھی آنگیا میرے شیخ نے سینے نالایا ولی گھر چڑھیا فرمایا تیرے شدق میں قدم رکھی ہے من عمر ہو گیا ہے اوہ پخت ہے اپنے یقین تے تیرے یقین تے موکہ مومن انہوں خیر اللہ تا فرما دے دا ہوسی اوہ کڑھے بجرہ مجلس میں جاوے تنہاں دا ہو جاوے دوزیان جاوے تنہاں دا ہو جاوے نہیں رسول اللہ دے غلام انتے جے کسے دا ہو گیا ہیں تو دا بند کے بے جاؤ اوہ دے کلو تربیہ دے مدارج حسکل کر اور سب تو ابتداوی انتہاوی میرے عزیزاؤں حد بر میری عرض ہے ابتداوی انتہاوی عدب ہے جی دے بچہ عدب نہیں اوہ دے کلو کچھ بھی نہیں جنہوں اللہ عدب عطا فرما دے جنہوں اللہ کے عطا فرما دے جنہوں مڑ بولو کے عطا فرما دے میں قرآن مجید فرقان امین تو عرض کر ساندھا نماز دی قضاء ہے روزے دی قضاء بولو روزے دی قضاء زکاة دی قضاء حاج دی زکاة قضاء اللہ دے قسمیں نہیں قضاء تے بیعد بھی دی قضاء اللہ دے قرآن فرما انتہاوی باتا مالکم انتم لا تشورون فرما ہیک واری بیعدب ہو جامیں اس تو بات تیری کوئی لتی نہیں لگنی یا اللہ نماز تیرا فرض آو فرما ہے میرے عین میں چھڑ سکنا جی رہا میرے یار دا بیعدب ہو جاوے وہ دا تعلق کسینوں میں قائم رکھتے ہی نہیں بس اس ذین بھی گال دو رکھنا چھڑوں زاکران چھڑوں نہ ملوانیان چھڑوں نہ شانیان میں جملہ نہیں بولتا جی رہا تھا انہوں نے وندن واسطے آ جان دیں تو اڑ کو رول ہے ایک واقعے ٹوڑ جان دیں وہ اللہ دے گئے اوہ میں جنابنا ایک ورس پیش کرتا میرے شیخ کریم اللہ اپنے گاردے ویڑے دیا مرشد دیا ہی مناسب لگ دیا اوہ عزیز و تغلے دن فارغ ہو گیا سنیا ہو سوز گا میں پچھلے تو پچھلے اُرستے حضور غریب نواز دا سندا فرمان دے میں عجمیر شریف گیا غریب نواز دے دارت اوہ میرے بچے جو عجمیر شریف گیا سوری فرمان دے میں جو تو وزیراس دلی گیا بین المذائب کانفرنس ہو رہی ہے اوہ دے کچھ دن ڈلے ہو گیا میں انہوں راکہ میں عجمیر بھیئی دے میں عجمیر چلا تھا ادھن غریب نواز دے دارت حاضری دے نا کچھ دن سا فرمان دے سامنے کپڑے آلہ اوہ دے کپڑے آلہ دے لے کیا جی غریب نواز کلات آوس ادھن میں نے ویک کہ میں انہوں پیار بڑا کر دے میری اوہ دی ایفیلیشن ہو گئی ملن لگ پہ ملاقات ہوں لگ پہ آپ فرمان دے تن دن دے ملن تباہ دو دو حصے دار سندگان دیں ایک محن لال اور دوسرا مسلمان حضور غریب نواز فرمان دے محن لال میرے پیر امین الحصنات شاہ صاحب پر باندے محن لال میرے بڑا پیار کر دے میں انہوں دو آتاں تو پت کے انہوں واپسی ملن لگاں تو دن دو آباز ہوں تے تعویز بجی ہوئے دو آباز ہوں تو کی بجی ہوئے وہ لوگ ایک ورکے بجی ہوئے انہوں آج دی وانڈ مغلوی دی بھی سونڈ لیں تے درویش دی بھی سونڈ لیں جو تو تعویز بجی ہوئے جناب حضور غریب نواز فرمان دن میں اوہ دن آپ سوال کیتا وہ اللہ دے ابندیا اے کی جا وہ سے کہہ سلطان الہند غریب نواز دے تعویز لوں آف فرمان دن میں اوہ دن آپ سوال کیتا تو کافر ہے میرا شیخ اوہ جز نبیلا کافر لوں کلمہ پڑھایا ہے آدھن ہندو میرے الوویک کے روپیا جو تو میرے الوویک کے روپیا حضور پر ماندے نہیں جو لگ گیا جو میرے دل ٹٹ گیا میں کہا کیوں روئے ہیں وہ سے کہا صاحب تُو میرے مرشد بوئے تھے آیا ضرور ہے پر میرے پیر انہوں سمجھ نہیں سکے حضور کی میں فرمایا میرا مرشد غریب نواز مسلمان نوازنی جیڑا بھی انہوں خیر عطا فرما دیں اوہ ولیان لے دار غریب نواز دارا یہ آج دنیا تقسیمہ وخریہ ہو گئی آج دنیا وخریہ ہو گئی پکھو لے کے پھر دیں کہ مطعی علیہ سنینس ویہم کیوں ہندہ ہے بجلہ سات ہزار یا پانچ ہزار میں نواز دیندہ ہے کسی اوری نہ دے چھڑے ایک ور اسبو ہے تو مانگتے سہی سوالی بانتے سہی آج دنہیں تھوکتے وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی اللہ دی بارگاہ چلتا جائے اللہ سنو باعدب بان کے ران دی توفیق عطا فرما دے باعدب بان نصیب بے عدب باعدب بان نصیب بے عدب اللہ سنو عدب عطا فرما با کی کسی دی اپنی مرضی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اج جگ آگ سکدائے اور جناب دی نظر کرم روی بچے آکھنگے آج دن نقیبیں معفلنوں کچھیں چھیں میں انہیں میں ٹائم منگے تھے سیدہ دی خیرات دا صدقہ میرے کل ٹائم نہیں ہوندہ میں قدیوی مولوی راضی کرن یا کوئی جہان دا بندہ راضی کرن نہیں ہوندہ میں گرون جادوی ٹردہ سیدہ ظہرادہ بابا راضی کرن واسدے ٹردہ چھیں کوئی فرق نہیں کٹے جاد کے علے بلوانتے تاں ہی کوئی نہیں فرق دے نا بلوانتے صدقہ علے بلوانتے تاں ہی کوئی نہیں فرق جیڑے پیارے لگ دے انہوں نے سلام کرن نوچ بھی آزر ہو سکتے تاں جا نا بلوانتے تاں ہی کوئی نہیں فرق تاں جا میرے رضاق ہیں تاں مڑت میں نووہم کرنا چاہیے دے تاں جا رضاق وہ آپ ہے یہ سدین ہے تاں جاہان دا موتاز کیوں یہ تھی ہوتی کول تقسیم ہے اللہ دی بارگاہ چلتے جا کردہ اللہ سارے انہوں عدب دا دامن اتا فرمائے زندگی یہ نہیں بیعا ہے چھنڈے آپ جادو اپنا تے واپسی او آکے کونڈ آیا بلوچنی سون کے اوپے جاندین لوگ سارے اس کے مذہب دا سنے جاہاں ویندی واری پینتی ہزار تو لڑ پاوے اس کے دیدنا سنے جاہاں تین آپ آدھا سادگی ویچ رو وہ دے گھار جاوی یہ دے میرے جا کلے ویچ گھار ہوئے دوں کلے ہوئے ان البانیاں لی جاؤ ہوئے وہ جناب تارک جمیل صاحب بایان نظر گندل صاحب دے برا دے زفر دے میرا کسانا وہ دنوں نے سادگی تے لیکچر دیتا پر کمال دے چلے قرآن و حدیث دینا ان میں اونج بندہ میں انہوں چنگا بھی کہیں گے اللہ چو لگ دائے نام آگیا اللہ غلطی معاف فرماوے کسی تا بھی نام لے گل کرنا ذرا مناسب نہیں وہ دن واپس ہی آیا تو دو بھی یہ تاں زیٹ ڈیکس جنیا تا دا کراؤڑ دیا گڑیان وہ ایک جاٹا سادفاد لیا وہ سکے مغلوی جی کہ یہ آپ پہ تے بھی سادگی لے ہو آئے نا جیڑی سان پہ دس دیا ہو تے گلتے بند جانے ہی آئے نا باپ تھوڑی چھپی کروڑ دیا دو بگڑیان کیڑی سادگی کتھوں دی تربیہ مارڈا آوے تا یاد تو تاں کر لگیے چودری آوے تا جب پھا مار لگیے کیڑے دین دی تبلیغ پہ کرنا ہے کتھوں تا دین لے کے پہ پھر دے ہو تے دے بلال جائے بھی جب پھے مار کے تے کھل ہو جان دے ہسیوں نہ دے غلام ہو یہ تے مان مارے آنا مسکین آنا بال ہے وہ غزوہ خیبر ہووے تے کوئی یہودی تا غلام ہووے تے نکل کیا ہوئے وہ تے کل ایک فالٹ ہو تے بدن چا بدبو بڑی ہم دی بکریاں لے کے آئے تے مولا ایک کائنات انہوں مل پہ آئے اسے کہے یا علیہ حجرہ کد ہے فرمایا میرے کریم دائیں وہ نہ کہتے جا عرش عطبان کے کھلوتی ہے مارے آن بھی مل دیں کسی رہ وڈیاں نہیں مل دیں مولا علیہ مسکرہ پہ فرمایا پیار تے سارے آن علیہ کر دیں پر مارے آن علبالہ پیار پہ فرما دے اسے اسے کہ میرے آن علیہ پیار کر سن دے فرمایا اندر جا کے ویکر یہ تو چہرہ یہ دعا اس ویکر اسے کہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا یہ تو کلمہ پڑھا ترز کرتا ہے سنے نکس ایک بڑھا ہے فرمایا کی اسے کہ دونوں کلمہ پڑھنے میں بدبو بڑی عمدی ہے ساہی مسکرہ پہ فرمایا تے بدبو بڑی عمدی ہے تے میں جی دے تے نظر کراؤ تے کشبو بڑی عمدی پہی آسی دے ساہی اور کچھ بھی نہیں سوائے چند لمحے یہاں دی نسبت انہوں سوابیت آتے کچھ بھی نہیں سوائے چند لمحے دی نسبت محبوب پاک دے غلام نے تلوار پڑی جام شہادت نوش کرتے جتے جام شہادت نوش کرتے انہوں میرے نبی دی نسبت آتے کوئی چاچیاں مامیاں بابیاں نے واقف لاشاں مید آکٹھیاں کرن لگ پہ ایک بے یارو مددگار مید پہ کوئی بھی نہیں صرف ایک پہ چان نیڑے گئے بدبو علیہ جتے کشبو پہ یارو سکے گال اللہ کے کوچی کملینو لج پال نے کرم کما چھڑیا سن پننانا پہ دردار تو ایسا خیر سخینے پاچھڑیا تو ایک لمحے بچہ مسافر ہوئے فرشت دید کرن واسطے آگئے جتے جنازہ میرے نبی نے چکے سرکار نے جنازہ چکے کوئی نہیں فقط کہ رسول اللہ دا غلام ہے تو سوابی ہے سرکار جو تو پپا وارٹلے سواب آگئے یا رسول اللہ یہ منظر بدل گیا ہے فرمایے میرا غلام پہ جاندہ ہے اے دا اعلان اللہ نے عرشان طبی ہوندہ پہ آسید کدھی سالبہ بن عبد الرحمان تو فرشتے دید پہ کرنے دے کدھی کوئی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں فرشتے پہ دید کرنے دے کدھی فرشتے جا کے غسل پہ دے 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 غسل دینا غسال کون ہوندہ ہے اجھے کمین جواب دے غسال کون ہوندہ ہے امام مسجد یہ ہے اگر بقاعدہ ڈیوٹی کرے تھے دے بارے اس کے حکم تو دے بی بی پاک زہرہ پاک دے غلامہ دے بارے گل کرنے اللہ دے بار گا چلتا جائے اللہ سانو سارے آنو سرکار دے بوئے دی غلامی عطا فرما دے اور الحمدللہ سمو انشاءاللہ منافق نہیں نہ منافقہ سکھی ہے ڈنکے دی چھوٹتے گل کرنہ لیں نہ کسی دا خوف ہے نہ کسی دا ڈار ہے ڈار ہے تو اس وحد اولا شریک دی زاد دا ہے انشاءاللہ یہ اپنے بچیوں انہوں میں پیغام دے سارے میرے محبوب دی ہر غلام سڑے سیران دا ہاں سائن دے سارے اسیوئی ترتیب اول دوم سوموئی کائلہ اور سڑے ایمان دا انشاءاللہ خلیفہ اول کون ہے جناب سیدنا بولو جناب جگدے کیوں سیدنا خلیفہ دوم کون ہے سیدنا خلیفہ سوم کون ہے جناب سیدنا خلیفہ چارم کون ہے تو خلیفہ پنجم کون ہے اوہ امام حسن مجھ تبا وقالتیں تکردائیں تکردیں نبی دیں پتران دی بھی وقالت کر لے کرنا خلاق دراشدہ ہو دوں پوری کیوں نہیں جو دوں میرے نبی دے اور شہزادے حسین اللہ مدللہ جناب دوں ہمانے پنجم دی نسبت لبی خلیفہ راشدین ہی پانجتے پانجتان پاک دی ذات بھی اللہ دی باہر کا چلتے جائے سنو اللہ معاف فرما دے اللہ سنو معاف فرما دے اللہ سنو رائے حق تی چلن دی توفیق عطا فرما ایک یار سوال کوئی نہیں بن دا ایک اسے مولوی دیت کر لینا چاہی دے بطوکی کر دائیں الحمدللہ سمح الحمدللہ اللہ نہ کریں سانی نسلہ جو بھی کوئی دا پیدا ہوئے جدا گستا ہوگئے حسین رب کو لئے دعا کرنے ہیں وہ بھی سائن دیا غلامہ دے بھی غلام جتو محبوب دی سواری گزر جاوے اس خاک دے بھی غلام بان بن جاوے اور سجنہ وگل یاد رکھنا مولا علی نو مننوازتے سرکار دے پاک صحاب دے نالبو گزر رکھنا میں ایمان دا گاٹا ہے تباہیے دے صحاب نو مننوازتے آلے محمد نالبو گزر رکھنا اپنے آپ دا بیڑا گھرک کرنے علی گال وہ سائن دا ویڑا وسط دا پی ہے سارے پیوتے رجدین رجیڑا سونے دے نال اللہ کہ اللہ نو بے مسلیت اتا فرمائیے اللہ دی بارگاہ چلتا جائے اور آخری نا جملہ وہ سنگلی میرے پچھے کو بچے ہیں وہ ہسدے بھی ہیں کسے گالدہ باہم ہونا دے ذہن بیچے یہ دے جبریل بھی یاد ہے نا وہ ہاتھ بچھ ہاتھ دینے آلے دے دور رہے گا جنہی پیرہ میں میرے نبی دین جتی بھی آ جاوے نا وہ بھی یہ سفر تہہ کر جان دی جتے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا وہ دے تاریف فقط جتنی ہیں معبوب دیا پیرہ میں چاہ دیں فقط تاریف اور کی ہے چام ہوئی اس چام نہ علی پتہ نہیں کیسے ہوئی جتی بھی بڑھیں ہوسی دجھیں اتر اٹھ کے مدینے میں جب پہنیاں تو اے صدرات المنتحات وہ تاں پہ جان دی انہوں نے دوں آئے کہ دجھیں نے آ سوال کیتا وہ سکے دووے ہکی جانوار تو لتھیاں سے وہ سے موچی بنایا ہا توں کی دے تے میں کی دے اس باب سے جواب دیتا توں جی دیں پیرہ میں چاہیئے اوہ دیالوی ویک میں جی دے نالین میں چاہیئے اوہ دیالوی قدمالو ویک وہ سکے کہاں کی پر وہ سکے ہاں ایک کو جو یہاں پر سنگ بدل گیا ہے سنگ بدل بن جن دے کم بھی بدل جان دے تو بھی ارواح بن مسعود آن وہ جنہیں سولا ہے اوہ دیلیگیشن جو مکہ تو آیا آئی اوہ دے سبت بڑے اوہ امبیسٹر بڑھ کے آئے ارواح بن مسعود پڑے دیرے داران انہوں نے جا کے سنگی آنا کہاں نا لڑے آئے میرے نبی نال انہوں نے کہاں کیوں جنگ جو پا لینا اسے کہاں جیڑے ہینا ہینا سترے بڑے انہوں نے کہاں کیے کر دیں اسے کہاں یار تھک دائے تے کیا ہاتھ پکڑا اسے کہاں سننا کرولی کر دائے تے چہرے تے پہلان دیں اسے کہاں والمبارک کٹوان دیں دیکھیں دو جنہ دن انہوں نے میرے کفن وچ رکھ کے تو تو کفن بند کر نہیں اسے کہ کہے کر نہیں اسے کہ جو تو پچھی بیا کیلے ہیں میں اکساں یار دیں ظلفان دا وسیلہ لے کے آگیا آج تو وعدہ ہو گیا انشاءاللہ تعالی با عدب با نصی وعدہ کر دیو انشاءاللہ تعالی ساتھے تھٹے واسے سارے دعا کریے بہاجرہ اللہ پاکی تھے بھی یہ بڑا سونا پینڈے چنگے بندے چنگے ہیں راتحالے اللہ کریم جی نہیں ہے تھیا وبال آگئے ان اللہ انہوں نے تو پناہ آتا فرما دے آسی آج کلے مارنا گھوٹا بوٹین ہوتے علی علی کرنا علی پاک کان دا پیر علی پلیتان دا پیر ہو سکتا علی نام ہی پاک کان دا پینی چرس دے علی علی کرنا کدی شرم دے کر لے علی چرس پی کے نام لینے آلے پینی شراب دے علی علی دا نوک کرو علی دا نوک کرنے ایندہ تو نہیں ہوتا علی دا نوک کر بوزر جائے ہون دن میں سمتیمار جائے ہون دن وہ جناب میں پتہ حضرت سلمان فارسی جناب ابوزر غفاری آپ نے ایک دن فرمایا آپ دیکھے معمول مبارک آپ کی کر دیں ہون دیان کہ آپ سنگ دے ہون کسی کہ کی ہویا ہے اور میں سارے انہوں سنگیا ہے کچھ نہ کچھ دنیا دی کشبو آئی ہے کلی یہ جدے بدن میں جو دنیا دی کشبو ہی نہیں جناب دی کشبو پہ ہم دی وہ سوالین آلبو غزرک کے مرضی آلائیں اللہ دی بارکاہ چلتا جائے آج سیدہ پاک دی نکاح پاک دا دیا رہا ہے اللہ اس دیا رہے دا صدقہ سارے اندارین وے چزت آتا فرما اور میں اے بزرگاں نے بیٹھے یار کم مز کم آپ کے گزارش کرو اگر دل ویچ کوئی پڑے لکھے لوگ اب ہاں ہوئے ساڑے کل حق ایک دوجہ کلو سوال کرنے سنو ایک دوجہ کلو پوچھنا چاہیے سن ایک دوجہ دی رہے نمائی کرنے چاہیے مولاہ حسن پاک کو لوگ کسی نے آکھیا نا حق اور باطل دے درمیان کتنا فاصل ہے فرمایا چار انگلیاں دا کتنی انگلیاں دا بڑتے سو کتنی انگلیاں دا پاک کاندھا گارہ گلٹھا ہوئی مکا چھڑ دیا انہا کہ جی گلوڑی ساری فاصلہ کن ہے فرمایا ایتھوں سننی ہوئی باطلے تے ویک کے سننا حق کے سن کے مننا حق کے فرمایا جیڑی ہکیک کرنے دوجہ دیتی دے دوجہ تے ریجن دستی فرمایا جیڑی پہ مندین حق نہیں پہ مندین باطل پہ کر دیں غلط سائد تے جارے اللہ سن رائے حق تے چلن دی توفیق کتا فرمایا سارے سنگی دعا خیر کر سواللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلی مسلی علیہ اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اطراتہی بے آداد کل معلوم لک استغفر اللہ اللہ لازی لا آئیلہ و علیہ القیوم و عطوب و علیہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث مالک سارے سنگی اندھی یادری قبول فرما لیں آہ بچے یہ نہ سونا جائے انتظام کی یا اللہ مالک اندھی اس کوشش کاوش نو قبول فرما لیں اینا نو مزید مولا رنگ عطا فرما مالک انہیں چراغانو روشن کر کے ایتھ مالک انہ چمک دے چراغ مان کے گلیاں ویچ کالا کالا رسول اللہ دین صدامہ دینے دین انہیں توفیق عطا فرما مالک انہیں نماز واسط فجر سمیہ سنگیہ نو السلاة و خیر من النوم دے مالک ترانے گانے ویاں گلیاں ویچ پیغام دینے دین توفیق عطا فرما جنہ گرہ ویچ مالک میرے سمیت دعا گوان مولا ساڑے رزق نو پاک فرما دے ساڑے بدنوں نو پاک فرما دے ساڑے ظاہر نو پاک فرما دے ساڑے باطن نو پاک فرما دے ساڑے رسول اللہ دا غلام بنالے ساڑے حیدر کرار دی پاک بارگاہ دا غلام بنالے ساڑے ربیدی اصحاب دے درد اچھا کر بنالے ساڑے زندگی سیدہ ظاہرہ پاک دے پتران دے نوکری بسر کرن دی توفیق اتا فرما ساڑے موت دے بیلے کلمہ حق اتا فرما جیڑے بے روزگار دے مولانا روزگار اتا فرما جیڑے کسی بیماری کی مبتلان جناب عبد بیمار پاک دا صدقہ مولانا شفاہ اتا فرما جیڑے بے اولاد دے جناب شہزادہ علی اسگر پاک دا صدقہ انہیں گرہ میں جن مولا اولاد اتا فرما مولا اے زبانہ اے بدن جوٹھان دے عادی ہو گئے سیدہ صدقہ اتا فرما بے انہیں صاف ہو گئے جناب عمر فاروق دی عدالت دا صدقہ حق اتا فرما مالک رزق حرام للہ حرام رات پہلگ دائے حرام کمہ ویچ پہلگ دائے حرام چیزہ ویچ پہلگ دائے یائیلا مالک سیدہ عثمان غنی دے سقا دا صدقہ حق دے رات چلن دی توفیق اتا فرما یائیلا مالک قدمہ ویچ ڈگ مگاہٹ آگئی حیدر کرار پاگ دی جرہ دا واسطہی مالک دین مطین واسطے استقامت نال کھڑے انہیں دی توفیق اتا فرما جب ہی نام بے سجدہ مالک بے رونک ہو گئیا اس شبیر دا واسطے جدہ صرف تکٹیا گیا پر سجدہ نہ گیا سنو پانچگانہ نماز اتا فرما دے یائیلا مالک بے زمیر ہو گئے ہیں جناب ملکہ کونین دی پاک شہزادی دے اس خطبے دا واسطے مولا سا دے زمیر نبیدار انہیں دی توفیق اتا فرما دے رائے حق دے چلن دی توفیق اتا فرما بدنا دے مولا سا اپنے اکمہ دی وجہ تو شام کر لئی مولا اسے شام دا واسطے جنہی شام شام دے بازار ویسی سیدہ زینب پاک دی ہوئی اسے شام نو جالے آئیں تبدیل کر کے سا دے اندلہ نو رسول اللہ دی غلامی نا روشن فرما دے سانو حق دے رات چلن دی توفیق اتا فرما سانو باطل تو دوری اتا فرما رسول خدا دے دی غلامی اتا فرما میں اپنے واسطے سنگیاں واسطے دعا دوں ہاں مولا او دل کیوں ایج دا دل ہو گیا کہ نبی دی آل دا نام آوے تے زین چے فوراں خیال ہم دے بادہ قیدہ ہو گیا مولا او حیاء اتا فرما علی دے بوہ دا نوکر بنا لے رسول اللہ دی آل دے دار دا چاکر بنا لے زندگی عزت دی گزرے جدو موت آوے مولا قلمہ حق اتا فرما سارے اندر بھلا سب دی خیر زندگی سونی جدو آخری بیلہ ہوئے مالک قلمہ حق ہوئے سرکار دی غلامی ہوئے ایمان آلی موت ہوئے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر داوات امرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول وَسَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِیْنَةِ فَرْشِهِ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَالِ وَصَابِ عَجْمَعِينَ بِرَخْمَتِكَ يَا اَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ